السلام علیکم نے ایک گلام محسرہ کو کر دیا محسرہ گلام نے راستے میں حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری عجیب و غریب چیزیں دیکھی انہوں نے دیکھا کہ پورے راستے بھر دو فرشتوں نے حجور صلی اللہ علیہ وسلم پر بادلوں کا سایا کر رکھا ہے جس کی وجہ سے انہیں کوئی دھوپ نہیں لگ رہی ہے اسی طرح سام ملک میں ایک عیسائی راہب نے جب حجور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیڑ کے نیچے بیٹھے دکھا کہ جہاں صرف نبی ہی بیٹھ سکتا تھا اگر کوئی بھی عام انسان اس پیڑ کے نیچے بیٹھتا تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسیوت ضرور آ جاتی پیارے دوستو تو اس راہب نے جب حجور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیڑ کے نیچے آرام سے بیٹھا دیکھا تو اس نے محسرہ غلام سے کہا کہ اے لڑکے یہ تمہارے ساتھ آیا آدمی کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ آنے والی نسلوں کا نبی ہے یہ بہی انسان ہے جس کا ساری دنیا انتجار کر رہی ہے اور اس نبی کے جاہر ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے اسی طرح حجور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس تجارتی سفر سے باپس لوٹے تو آپ کی سواری کافلے میں سب سے آگی تھی اس لیے حجور صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی مکہ پہنچ گئے اور باقی کافلے والے پیچھے ہی رہ گئے کیارے دوستو جس وقت حجور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو وہ دوپیر کا وقت تھا اور حضرت خزیزہ اس وقت اپنے گھر کی چھت پر کچھ کام کر رہی تھی کہ اچانک ان کی نظر ایک کالے وادل پر پڑی جسے دو فرستوں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے رکھا تھا اور وہ دو فرستے اس کالے وادل کے جرئے کسی انسان پر سایا کیے ہوئے تھے وہ انسان اپنے اونٹ پر بیٹھا دھیرے دھیرے مکہ کے اندر داخل ہو رہا تھا دوری کی وجہ سے حضرت خزیزہ اس انسان کو پہچان نہ سکی اس لیے جب وہ اونٹ قریب پہنچا تو حضرت خزیزہ بہت حیران ہی کیونکہ اس اونٹ پر جو انسان بیٹھا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن پر دو فرستوں نے کالے وادلوں سے سایا کر رکھا تھا پیارے دوستو حضرت خزیزہ یہ دیکھ بہت حیران ہی اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے اور حضرت خزیزہ کے سامنے سارہ تیزارتی سامان تکھا تو بیوی خزیزہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ محصرہ غلام کہاں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ابھی کافلہ پیچھے ہے انہیں آنے میں کچھ وقت لگے گا اور محصرہ غلام اسی کافلے کے ساتھ ہے تو حضرت خزیزہ نے کہا محصرہ غلام کو بلا کر لائیں حضرت خزیزہ نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے کہی تھی کیونکہ وہ دوبارہ اسی منجر کو دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اب ان پر پھر سے خرشتے سایا کریں گے یا نہیں اس لیے جب حضرت خزیزہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ پہلے محصرہ غلام کو بلا کر لائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت گھر سے باہر نکل گئے باہر دوپائر کی تیز دھوپ بھیلی ہوئی تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بیوی خدیزہ کے حکم پر گھر سے نکلے تو اچانک انہی دو حرشتوں نے پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کالے بادل سے سایا کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جرہ بھی دھوپنا لگی بیوی خدیزہ اپنے ساتھ مکہ کی کچھ عورتوں کو لے کر جلدی سے چھت پر چڑ گئی اور پھر سب عورتوں نے یہ منجر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دو حرشتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بادلوں سے سایا کیے ہوئے ہیں اور پھر تھوڑی دیر وار حضور صلی اللہ علیہ وسلم محسرہ غلام کو لے کر بیوی خدیزہ کے گھر پہنچے اور تجارتی سامان کا پورا حساب حضرت خدیزہ کے سامنے پیس کیا پیارے دوستو حضرت خدیزہ کو اس وار اپنی تجارت میں اتنا زیادہ نفع ہوا تھا کہ آج تک انہیں کبھی بھی اپنی تجارت سے اتنا زیادہ نفع حاصل نہیں ہوا اور بیوی خدیزہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا کر چڑھا کر ان کی عذرت دی سام کو حضرت خدیزہ نے اپنے غلام محسرہ سے کہا کہ اے محسرہ دوپائر کے وقت میں نے تمہارے ساتھی محمد کے بارے میں ایک بہت عجیب و غریب چیز دیکھی وہ یہ کہ جس وقت وہ میرے گھر کی طرف تیز دھوپ میں بابس لوٹ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ دو فرشتے ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں اور انہیں دھوپ نہیں لگنے دے رہے ہیں تو اے محسرہ کیا تم نے بھی اپنے اس تجارتی سفر میں اپنے ساتھی محمد کے بارے میں کچھ عجیب و غریب چیزیں دیکھی تو محسرہ غلام نے جواب دیا کہ اے ہماری سیدہ آپ پوچھ رہی ہیں کہ کوئی عجیب چیز میں نے دیکھی بلکہ میں نے تو سارے راحتے بھر ان کے بارے میں ہجاروں عجیب و غریب چیزیں دیکھی اور جو دو فرشتوں کے بارے میں آپ بتا رہی ہیں تو ان فرشتوں کو تو میں نے اسی وقت سے دیکھا تھا جب ہم دونوں مکہ سے نکلے تھے اے ہماری سیدہ سام ملک میں ایک عیسائی راہب نے جب میرے ساتھی محمد کو ایک ایسے پیڑ کے نیچے بیٹھا دیکھا کہ جہاں نبی کے علاوہ آج تک کوئی نہ بیٹھ سکا تو اس راہب نے مجھ سے کہا کہ اے لڑکے تمہارے ساتھی محمد کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ وہ تو آنے والی نسلوں کے نبی ہیں اور یہ آخری نبی ہوں گے کہ جن کا ساری امتیں انتجار کر رہی ہے یہ سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی پیارے دوستو محصرہ غلام حضرت خدیجہ کے سامنے حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے جا رہے تھے اور حضرت خدیجہ بہت گوہ سے ان کی باتیں سن رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیس آنے والی عجیب و غریب باتیں سن کر حضرت خدیجہ کے اندر حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی اور انہوں نے چاہا کہ میں حجور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لوں حضرت خدیجہ کے پہلے ہی دو نکاح ہو چکے تھے اور دونوں سہروں کی بفات ہو گئی تھی اس لیے حضرت خدیجہ ایک بیوہ عورت کی جندگی گجار رہی تھی اللہ نے انہیں مال و دولت بہت عطا فرمایا تھا اس لیے وہ اپنا تجارتی سامان دوسروں کی حوالے کر کے سہروں میں بھیجا کرتی اور بہت زیادہ نفع کماتی یہاں تقیق کئی سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ تجارت کرنے میں بہت ماہر تھی اور مکہ میں سب سے مالدار عورت تھی پیارے دوستو حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت چالیس سال ہو چکی تھی لیکن اللہ نے سکل اور سورت سے آپ کو بہت حسین بنایا تھا اس لیے مکہ کے بہت سے صریف اور مالدار نوجوان لڑکے بیوی خدیجہ سے سادھی کرنا چاہتے تھے اور انہیں ان نوجوانوں کی طرف سے نکاح کے کئی پیغام بھی آ چکے تھے لیکن بیوی خدیجہ کے دل پر اپنے دونوں سہروں کی بفات کا ایسا صدمہ لگا تھا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں ساری جندگی سادھی نہیں کروں گی پیارے دوستو لیکن حضرت خدیجہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی عجیب و غریب چیزیں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ہرشتے بھی آگے پیچھے لگے رہتے ہیں تو بیوی خدیجہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ویڑ گئی اور وہ اگلے دن اپنے چچا کے لڑکے برکہ بن نوپل کے پاس پہنچی حضرت برکہ اس وقت بہت بوڑے ہو چکے تھے اور اپنے مجھب سے عیسائی تھے انہوں نے بہت سی پرانی کتابیں پڑھ رکھی تھیں اور مجھبی چیزوں کے بارے میں اچھی معلومات پر رکھتے تھے اس لیے جب حضرت خدیجہ اپنے چاچا کے لڑکے برکہ بن نوپل کے پاس پہنچی اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ بتایا تو وہ بھی حیرانی سے کہنے لگے کہ اے خدیجہ میں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ آخری نبی کا جمانہ قریب آ چکا ہے اور یہودی عیسائی اس نبی کا اس نبی کا دن رات انتجار کر رہے ہیں تو اے خدیجہ اگر محمد کے اندر وہ ساری باتیں موجود ہیں جب تم نے ابھی مجھے بتائی ہے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ محمد اس امت کے نبی ہے اپنے چچا کے لڑکے برکہ بن نوفل کی جوانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعریف سن کر حضور خدیجہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کچھ بھی ہو میں محمد سے نکا کا پیغام ضرور بھیجوں گی اور پھر سام ہوتے ہوتے حضور خدیجہ نے اپنے چاچا عامر بن اسد کو گھر بلایا نکا کی بات کرنے کے لیے حضور خدیجہ نے اپنے چچا کو اس لیے گھر بلایا کیونکہ اس وقت تک حضور خدیجہ حضور خدیجہ کے والد خوبیلد کی وفات ہو چکی تھی حضور خدیجہ کے چچا عامر بن اسد جب سام کے وقت گھر پہنچے تو بیوی خدیجہ نے ان کے سامنے اپنے دل کی بات رکھی اور کہا کہ اے چچا جان میں ہاسمی خاندان میں رہنے والے عبداللہ کے لڑکے محمد سے نکا کرنا چاہتی ہوں اس لیے آپ اس بارے میں ان کے گھر والوں سے بات کریں پیارے دوستو یہ سن کر حضور خدیجہ کے چچا عامر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس سلسلے میں ابو طالب سے جا کر بات کروں گا لیکن اسی دن سام کو حضرت خدیجہ نے اپنی ایک سہیلی حضرت نفیسہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ محمد سے جا کر تم یہ باتیں پوچھنا حضرت نفیسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں تو کہنے لگیں کہ اے محمد اگر تمہیں کوئی نیک اور مالدار عورت نکا کا پیغام بھیجے تو کیا آپ کو بھول کریں گے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ عورت کون ہے تو حضرت نفیسہ نے جواب دیا کہ اے محمد وہ عورت بی بی خدیجہ ہیں اس لیے اگر آپ کی مرجی ہو تو اس سلسلے میں آپ کے چچا ابو طالب سے بات کی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں تیار ہوں کیونکہ حضرت خدیجہ بھی وہ عورت تھی جن کی تعریفیں دور دور پھیلی ہوئی تھی حضرت نفیسہ نے جب یہ بات آ کر حضرت خدیجہ کو بتائی تو وہ بہت خوش ہوئی اور اگلے ہی دن حضرت خدیجہ کے چچا عمر نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے بہت دونوں کے نکاح کی تاریخ متہن ہو گئی جس دن نکاح ہونا تھا تو اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور دوسرے خاندان کے کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت خدیجہ کے گھر پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے حضرت خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھا دیا اور پھر حضرت خدیجہ رخصت ہو کر حضور کے گھر آ گئی حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسیویتوں کے وقت ایسا ساتھ دیا کہ حسائیت دنیا کی کوئی بھی بی بھی اس کی نظیر نہ پیس کر سکے کیونکہ حضرت خدیجہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چاہری طور پر تو ایک اتفاق نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں یہ نکاح اللہ کے حیصلے سے ہوگا اللہ نے حضرت خدیجہ کو حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایسا تیار فرمایا کہ انہوں نے مصیبتوں کے بقت حجور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح ساتھ دیا کہ جسے بعد میں یاد کر کر کے اکثر حجور صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے کیونکہ حضرت خدیجہ کی کچھ ہی دنوں بعد مفات ہو گئی تھی اور حجور مکہ سے مدینہ چلے گئے تھے پیارے دوستو اس کے آگے کا باقیا انساء اللہ جلد ہی اپلوڈ کیا جائے گا جس میں بتایا جائے گا کہ ساردی کے بعد حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے عجیب و گریب باقیات پیس آئے اور پھر ایک دن اچانک حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبریل اپنی اصل سکل میں آ کر کھڑے ہو گئے کہ انہیں دیکھ کر حجور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کانپنے لگے پیارے دوستو اگر آپ کو آج کی اے ویڈیو پرسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے دعاوں میں ہمیں سے یاد رکھیں اللہ حافظ